بسم اللہ الرحمن الرحیم قلدعو اللذین کہہ دیں پکارو تم وہ جن کا زعم تم تم گمان کرتے ہو من دون ہی اس کے سوا فلا یم لکونا پسو اختیار نہیں رکھتے کشف الظری عنکم تم سے تکلیف کو دور کرنے کا ولا تحویلا اور نہ بدلنا اولئیک اللذین وہ لوگ ہیں جنہیں یدعونا وہ پکارتے ہیں یبتغونا ڈھونڈتے ہیں وسیلہ اپنے رب کی طرف ایہم ان میں سے کون اقرب زیادہ قریب ہے ویرجونا اور وہ امید رکھتے ہیں رحمتہو اس کی رحمت کی ویخافونا اور وہ ڈرتے ہیں عذابہو اس کا عذاب انہا عذابہ بشک عذاب ربکا تیرا رب کانا محضورا ہے محضوراں ڈر کی بات و ام من قریت محضوراں کا معنی ڈرنے کے قابل بھی کہہ سکتے ہیں ڈر کی بات یا ڈرنے کے قابل یہ معنی زیادہ اچھا ہے و ام من قریت اور نہیں ہے کوئی بستی اللہ نحنو مگر ہم محلکوہا اسے حلا کرنے والے ہیں قبل یوم القیامت قیامت کے دن سے پہلے او معذبوہا یا اسے عذاب دینے والا عذابا شدیدا سخت عذاب کانا ذالکا فی القتاب مستورا ہے یہ کتاب میں مستوراں لکھا ہوا عزیز طلابہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں مشرقین نے جو اپنے معابود بنا رکھے ہیں ان کی حقیقت کو مزید ظاہر فرمایا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ جاہلیت میں جنات کی عبادت کرتے تھے بخاری شریف میں یہ ریویت ہے وہ جن مسلمان ہو گئے اور یہ پوجھنے والے اپنی جہالت پر ہی قائم رہے ان کے حق میں یہ آیتیں نازل ہوئیں بعض مفسرین کہتے ہیں کہ جنات ملائکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مزیر علیہ السلام کو علوہیت کا درجہ دینے والے یہ سب مشرقین اس آیت کے تحت داخل ہیں جن ہستیوں کو تم معبود سمجھ کر پکارتے ہو وہ خود اپنے رب کا قرب تلاش کرتے رہتے ہیں وہ تو اللہ کی تلاش میں ہیں اور تم بے وقوفو ان کی تلاش میں ہو اللہ کے عذاب سے یہ کیوں نہ ڈرتے اور اللہ کی رحمت سے ان کو اللہ کی رحمت کا امیدوار ہونا چاہیے تھا کہ جن کی یہ عبادتیں کرتے ہیں وہ تو اللہ سے ڈرتے بھی ہیں اور اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھتے ہیں ان آیات میں جہاں مسائب اور حوادث میں گرفتار ہونے کی تنبیہ مشرقین کو ہے وہاں مسلمانوں کو بھی اس سے سبق حاصل کر لینا چاہیے کہ مسائب اور حوادث جس کی مختلف شکلیں ہیں مثلاً کاہت، زلزلہ، آپس میں خون ریزی وغیرہ ان کا ظہور عام ہو رہا ہے جس کا منشاہ ہے کہ لوگ ڈر کر اللہ کی طرف رجوع کریں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کو لازمی سمجھیں وما منعانا اور نہیں ہم ہمیں روکا ان نرسلہ کہ ہم بھیجیں بالآیاتی نشانیوں کے ساتھ اللہ انکذبہ مگر یہ کہ جھٹلایا بیہل اولونا اگلے لوگوں نے وآتئینا اور ہم نے دی سمود اننا قطع قوم سمود کو اونٹنی مبصرتاً دکھانے کو فظلمو بیہا انہوں نے اس پر ظلم کیا فظلمو بیہا انہوں نے اس پر ظلم کیا وما نرسلو اور ہم نہیں بھیجتے بالآیاتی نشانیا اللہ تخویفاً مگر ڈرانے کو وَإِذْ قُلْنَا لَكَا اور جب ہم نے کہا لَكَا آپ کو اِنَّا رَبَّا کا بے شک تمہارا رب اَحَاتَ بِالنَّا سے اِحَاتَ کیوں ہے لوگوں سے وَمَا جَعَلْنَا رُؤْيَ اللَّتِ اور نہیں ہم نے کی نمیش اللَّتِ وہ جو کہ اَرَيْنَا کا ہم نے تمہیں دکھائی اللہ فتنةً مگر آزمائش لِالنَّاسِ لوگوں کے لئے وَشَجْرَةَ الْمَلْعُونَتَ اور دراخت جس پر لانت کی گئی فِي الْقُرْآنِ قُرْآنِ مَنَ وَنُخَوِّفُهُمْ اور ہم دراتے ہیں انہیں فَمَا يَزِيدُهُمْ تو نہیں بڑھتی انہیں اللہ مگر توگیاناً کبیرہ بڑی سرکشی یہاں عزیز طلبہ یہ بیان فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جو مشرقین مکہ تھے یہ کہتے کہ فرمیشی موجزات اگر آپ پورے کر دیں ہمارے تو ہم آپ کو مان لیں گے تو اس کے جواب میں یہ آیات نازل ہوئیں اور فرمایا گیا کہ ایسے فرمیشی موجزات دکھانا اللہ تعالیٰ کے لئے کوئی بعید نہیں ہے اور نہ ہی کوئی دوشوار ہے لیکن یہ لوگ اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہیں گے یہ لوگ نہیں مانیں گے کیونکہ گزشتہ جو انبیاء تھے ان سے بھی انہوں نے یہی مطالبے کیے اور اللہ رب العزت نے ان کے ذریعے سے وہ موجزات دکھائے لیکن یہ تب بھی ایمان نہ لائے بلکہ ان کی سرکشی میں اور ترقی ہو گئی لہذا آپ ان کو اللہ کا حکم پہنچا دو تبلیغ کر دو اور اللہ پہ چھوڑ دو دیکھیں کہ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے درخواست کی تھی نا انٹنی کی تو ان کی فرمائش کے مطابق اللہ نے وہاں سے انٹنی نکال لی لیکن وہ الٹا ظلم اور عداوت پر کمر بستا ہو گئے ہیں اس لیے یہاں تسلی دی جا رہی ہے اور مطمئن کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم اور قدرت نے سب لوگوں کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے نہ تو اس کے کوئی علم سے باہر ہے اور نہ ہی اس کی قدرت سے باہر ہے جب مشرقین مکہ کو ان کے فرمائشی موجزات کے بھیجنے اور دکھانے سے صاف جواب ہو گیا تو ان کو اور دلیری ہوئی اور علیہ عزو باللہ کہنے لگے کہ آپ نبی نہیں ہیں اس کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراج پر اور زیادہ مزاق کرنے لگے کہنے لگے کہ ہمارے کہنے سے تو موجزہ دکھایا نہیں کیا اور آسمانوں پر چلے گئے اور رات و رات بیت المقدس بھی پہنچ گئے جنت دوزخ بھی سیر کی اتنا ہی نہیں یہ تو قرآن کبھی استحضاء کرتے تھے کہتے تھے یہ عجیب کلام ہے جس میں دوزخیوں کے لئے آگ میں رہنا ہے اور زکوم کا درخت کھانا ہے بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ یہاں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے سامنے چونچرا نہیں کرنی چاہیے بلکہ بغیر کسی کیل کال کے ان کو ماننا چاہیے ان پر اعتراض کرنا اور ان میں شبہات نکالنا یہ شیطان کا کام ہے وَإِذْ قُلْنَا اور جب ہم نے کہا لِلْمَلَائِكَةِسْجُدُو فرشتوں سے کہ تم سجدہ کرو لِآدَمَ آدَمَ علیہ السلام کو فَسَجَدُو تو انہوں نے سجدہ کیا إِلَّا عِبْلِيسَ سِوَائِ عِبْلِيسَ کے قَالَ اس نے کہا اَسْجُدُو کیا میں سجدہ کروں لِمَنْ خَلَقْتَ تِينَا اس کو جی سے تُو نے پیدا کیا مٹی سے قَالَ اَرَعِتَكَ اس نے کہا بھلا تُو دیکھ حَادَ اللَّذِي یہ وہ جی سے قَرْمْتَ تُو نے عزت دی عَلَيَّ مُجْ پر لَإِنْ أَخْرَتَنِي البتہ اگر تُو مجھے ڈھیل دے الیوم القیامتِ قیامت کے دن تک لَأَحْتَنِكَنَّ جَرْسِ اُکھاروں گا ضرور ذریعتہو اس کی اولاد کو إِلَّا قَلِيلَ سِوَائِ چَانْ دیکھ کے قَالَ ذَهَبْ اس نے فرمایا تُو جَا فَمَنْ طَبِعَكَ جس نے تیری پیروی کی مِنْ هُمْ اُنْ مِنْ سَ جُو اُنْ مِنْ سَ فَإِنَّ جَهَنَّمَ فَسْ بِي شَكْ جَهَنَّمْ جَزَاءُكُمْ تُمْهَارِي سَزَا جَزَاءَمْ مَوْفُورَ تمہاری سَزَا بھرپور یہاں عزیز طلب آئین آیات مبارکہ میں پھر تخلیق آدم علیہ السلام کا قصہ ہے دراصل اس بات کو ذہن نشین کرنے کے لیے یہاں بیان دوبارہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ان کافروں کی سرکشی سے یہ سرہ سر شیطان ابلیس کی پیروی ہے جو عزل سے انسان کا دشمن ہے اور وہ کفار اور مشرقین کو اپنے جال میں پھنسائے ہوئے ہیں باقی مردود ہونے کا سبب کیا ہے تکبر ہے سرکشی ہے ورنہ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ ابلیس سجدہ نہ کرتا ان آیات سے معلوم ہوا کہ ابلیس انسانوں کا قوی ترین اور قدیم ترین دشمن ہے اور ہر وقت اپنی پوری طاقت کے ساتھ گھات میں لگا ہوا ہے مگر اس کے باوجود بھی اپنے زور سے کسی کو گمراہ نہیں کر سکتا اس لیے اگر کوئی بچنا چاہے تو اس سے بچ سکتا ہے ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ کوئی کہے کہ شیطان نے زبردستی مجھے برے راستے پر لگا دیا تھا ایسا ہرگز نہیں ہے ہاں ایک درجے تک وہ اپنی چالیں چلتا ہے لیکن اس کے بعد یہ بھی بتا دیا گیا کہ اگر انسان کوشش کر لے اللہ سے مدد مانگے تو اللہ اسے بچا لیں گے اللہ ہمیں شیطان ابلیس کے دعو پیج سے ہمیشہ محفوظ رکھے وما علینا اللہ البلاغ المبین محفوظ رکھے محفوظ رکھے محفوظ رکھے محفوظ رکھے محفوظ رکھے محفوظ رکھے